بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم تو شمار نہیں ہوتی وہ تعریف رسمی تو اسطلاحی معنی میں تعریف رسمی تو نہیں ہیں لیکن ملحق ہیں اس کے ساتھ ان میں سے ایک جو تعریف بیان کی تھی وہ تعریف بتقسیم تھی کہ ہم تقسیم کے ذریعے بھی کسی چیز کی تعریف کو بیان کر سکتے ہیں مثلاً اس میں بیان کیا تھا کہ اگر آپ انسان کی حقیقت کو اب حقیقت تو آپ اس میں بیان نہیں کر سکتے اگر آپ انسان کو پہچنوانا چاہتے ہیں کسی حد تک اور اس کو باقیوں سے جدا کرنا چاہتے ہیں تو تقسیم کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے مثلاً اس میں آ کر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان ایسا موجود ہے کہ جو یا شاعر ہوتا ہے یا غیر شاعر ہوتا ہے اس تقسیم سے بھی کسی حد تک مخاطب کا ذہن جو ہے وہ انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور باقیوں کی نسبت امتیاز کا بھی قائل ہو جاتا ہے چونکہ شاعری کسی اور چیز کے اندر تو نہیں بائی جاتی ہے لہذا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایسا موجود ہے جو باقی موجودوں سے تنہا وجودہ ہے پس تقسیم کا چونکہ تعریف کے اندر جو ہے وہ کردار ہو سکتا ہے لہذا آخری بحث کے عنوان سے تقسیم کے بحث کو جو ہے وہ رکھا گیا تاکہ اس سے بھی آشنائی ہو جائے اور مطلب جو ہے وہ کامل ہو جائے ہمارا تقسیم کے صحیح ہونے کے چند قوائد ہیں جس طرح کہ تعریف کے چند قوائد و ضوابط تھے اسی طریقے سے صحیح تقسیم اس وقت قرار پائے گی کہ جب ہم یہ جو مختلف قوائد ہیں اس کا لحاظ کریں گے یہ لحاظ کرنا ضروری ہے اگر یہ قوائد اس میں ملاحظہ نہ کیے جائیں تو وہ تقسیم جو ہے وہ صحیح شمار نہیں ہوگی پہلا قائدہ یہ ہے کہ تقسیم کا کوئی فائدہ بھی ہو لغو اور عبس کام نہ ہو مسئلہ میں منطق پڑھ رہا ہوں منطق لکھ رہا ہوں اور وہاں پر میں کیا کرتا ہوں اسم کو تقسیم کر دیتا ہوں معرب اور مبنی کی طرف تو اب اسم کو تقسیم کرنا معرب اور مبنی کی طرف منطقی کو کیا فائدہ اسے اسم کا تقسیم کرنا معرب اور مبنی کی طرف نہف کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن منطق کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا تقسیم کے اندر حدف پایا جانا چاہیے فائدہ ہونا چاہیے کہ جب آپ تقسیم کر رہے ہیں بے حدف اور لغو اور عبس نہ ہو پس ایک چیز اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے دوسرا خائدہ جو ہے وہ یہ کہ اقسام کے درمیان تبایون پایا جانا چاہیے جب آپ ایک چیز کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں تو اقسام کا آپس میں رابطہ تبایون کا ہونا چاہیے یعنی کیا مراد یعنی ایک قسم کا فرد دوسری قسم کے فرد میں اصلا داخل نہ ہو سکتا ہو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ان میں آپس میں تبایون ہوگا مسئلہ جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ حیوان یا انسان ہے یا گھوڑا ہے درست ہے تو یہاں پر تو اقسام میں تبایون پایا جاتا ہے مسادی کے اعتبار سے چونکہ جو افراد انسان کے ہیں وہ افراد گھوڑے کے نہیں ہیں اور جو افراد گھوڑے کے ہیں وہ افراد انسان کے نہیں ہیں پس یہاں پر اقسام کے درمیان تبایون پایا جاتا ہے اور یہ تقسیم صحیح ہے لیکن اگر کوئی تقسیم کرے آ کر اس طریقے سے کہ حیوان یا انسان ہوتا ہے یا گھوڑا ہوتا ہے یا شائر ہوتا ہے یہ تقسیم غلط ہے کیوں اس وجہ سے کیونکہ انسان اور شائر جو کہ دو قسم واقع ہو رہی ہیں یہاں پر حیوان کی ان کے درمیان تبایون نہیں پایا جاتا بلکہ شائر انسان کے زمن میں پایا جاتا ہے تبایون نہیں ہے یہاں پر پس اگر اس قسم کی کوئی تقسیم کرتا ہے تو جان لیں کہ یہ تقسیم غلط ہے کیونکہ یہاں اقسام میں تبایون نہیں پایا جاتا حیوان یا انسان حیوان یا انسان ہے یا گھوڑا ہے یا شائر ہے آہ چاہیشترا پس یوں تقسیم کرتا ہے اب شائر انسان اور گھوڑے کے درمیان تو تبایون ہے مسادی کے اعتبار سے لیکن حیوان میں درست ہے لیکن حیوان اپنا شائر جو ہے یہ انسان کے ساتھ تبایون نہیں رکھتا ہے بلکہ انسان اور شائر کے درمیان کون سے نسبت پائی جاتی ہے عام خاص مطلقی نسبت ہے ٹھیک ہے تبایون نہیں پایا جاتا اس کے اندر پس دوسرا قائدہ جو ہے وہ یہ کہ مسداقی اعتبار سے اقسام کے درمیان تبایون پایا جانا چاہیے تب جا کر تقسیم صحیح ہوگی دوسرا قائدہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے تیسرا قائدہ وہ یہ ہے کہ تقسیم کرتے وقت ملاک ایک ہونا چاہیے کس ملاک و میعار کے تحت آپ تقسیم کر رہے ہیں وہ میعار و میلاک واحد اور ایک ہی ہونا چاہیے مثلاً اگر آپ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب جو ہے مثلاً یہ نہیں کتاب یا فقہی ہوتی ہے یا فلسفی ہوتی ہے خب یہ تقسیم تو ٹھیک ہے چونکہ ایک میعار کو مد نظر رکھا گیا ہے کیا ہے اس کے موضوع کے اعتبار سے یعنی موضوع کے اعتبار سے کتاب یا فقہی ہوگی یا فلسفی ہوگی مثلاً درست ہے لیکن اگر تقسیم یوں کر دی جائے کہ کتاب یا فقہ سے مربوط ہوگی یا فلسفی سے مربوط ہوگی یا پرانی ہوگی یا نہیں ہوگی یا خطی ہوگی یا چاپی ہوگی یہ تقسیم ہی غلط ہے اس میں کیونکہ اس میں ملاگ و میعار ایک نہیں ہیں کیونکہ فقہ اور فلسفے کی طرف تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے پرانا اور نیا ہونا زمانے کے اعتبار سے ہے اور خطی ہونا اور چاپی ہونا یعنی قلم سے لکھائی ہوئی کتاب یا کمپیوٹر کے ذریعے ٹائپ شدہ کتاب یہ کیا ہے اس کے رسم الخط کے اعتبار سے تقسیم ہے تو یہاں اس تقسیم میں تو تین ملاک آگئے ایک میں موضوع ہے ایک میں زمانہ ہے ایک میں جو ہے رسم الخط آگیا اس قسم کی تقسیم قابلے قبول نہیں ہے یہ تقسیم صحیح قرار نہیں پائی گئی بلکہ ایک ملاک ہونا چاہیے آپ یا موضوع کو ملاک بنائیں یا زمانے کو ملاک بنائیں یا رسم الخط کو ملاک بنائیں یا کسی اور چیز کو ملاک بنائیں ایک ہی ہونا چاہیے تو لہٰذا تقسیم کا صحیح ہونے کا ایک قائدہ یہ ہے کہ تقسیم کے اندر ملاک جو ہے وہ واحد ہونا چاہیے میعار واحد ہونا چاہیے چوتھا قائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم جامع اور مانع ہو یعنی تقسیم کے اقسام جو ہیں جو آپ اقسام بیان کریں گے اس تقسیم کی وہ تقسیم ایک تو اپنے تمام افراد کو شامل ہوں اور اپنے غیر کو داخل نہ ہونے دے اپنے اندر جامع ہو یعنی اپنے تمام افراد کو شامل ہو اور مانع ہو یعنی غیر کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے مثلا اگر آپ تعریف کرتے ہیں کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یہ تقسیم ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ کلمہ کے تمام افراد کو شامل ہے درست ہے لیکن اگر کوئی آ کر یوں تقسیم کر دیتا ہے کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے تو یہ تقسیم جامع نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک جو فرد اس کا ابھی رہتا ہے فعل کو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا اس کے اندر آگر تو لہٰذا اگر یوں تقسیم کر دیں گے تو یہ تقسیم جامع نہیں ہوگی آپ کو تمام افراد کا ذکر کرنا پڑے گا یا کوئی بندہ ایسے تعریف کر دیتا ہے کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے درست ہے اب یہاں پہ کیا ہے یہ نہ تو جامع ہے نہ مانع ہے جامع نہیں ہے چونکہ یہاں فقط اسم اور حرف کا ذکر ہے فعل کا ذکر نہیں ہے تام اور ناقص جو ہے یہ کلمہ کی اقسام میں سے نہیں ہے بلکہ کلام کی اقسام میں سے ہے پس مانع نہیں ہے اگر آپ یوں تقسیم کر دیں کہ کلمہ یا اسم ہے یا حرف ہے اور یا تام ہے یا ناقص ہے تو مانع بھی نہیں ہے چونکہ کلام کی تقسیم اس کے اندر وارد ہو گئی ہے اور جامع نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر فعل کا ذکر نہیں ہوا ہے لہٰذا تقسیم صحیح اس وقت قرار پائے گی کہ جب جانے بھی ہو اور مانے بھی ہو تب جا کر یہ تقسیم صحیح قرار پائے گی پس چار قائدے ہو گئے تقسیم کے صحیح ہونے کے چیزے ان کو خیال رکھنا ہے تقسیم جو ہے وہ صحیح قرار پائے اس کے بعد ایک اور استعلاع کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ ایک چیز کو اس کے افراد کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو جس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو مقسم کہتے ہیں مثلا آپ کلمے کو تقسیم کر رہے ہیں اسم فعل حرف کی طرف تو کلمہ مقسم کہلائے گا چونکہ کلمے کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور جس کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے اس کو اقسام کہتے ہیں پس اسم فعل اور حرف یہ اقسام ہیں درست ہے یہ اقسام ہو جائیں گے پس مقسم وہ ہے جس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اقسام وہ ہے جس کی طرف مقسم کو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ اقسام بنتی ہیں اس مقسم کی لیکن جب ہم اقسام کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسم ہے دوسرا فعل ہے تیسرا حرف ہے ان کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ قسیم والا ہے یعنی یعنی ہم جب کہیں گے کہ اسم اور فعل کا کیا رابطہ ہے آپس میں تو ہم کہیں گے کہ اسم قسیم ہے فعل کا یہاں پر قسم نہیں کہیں گے قسیم کہیں گے قسم کب کہیں گے کہ جب ہم اسم فعل اور حرف کو مقسم کے ساتھ مقائصہ کریں ہم کہیں گے کہ اسم قسم ہے کس کی کلمے کی مطلعہ پس اسم فعل حرف کو اگر مقسم سے مقائصہ کریں تو یہ قسم کہلائیں گے لیکن اگر ان اقسام کو آپس میں مقائصہ کریں تو یہ کیا کہلائیں گی قسیم کہلائیں گی مطلعہ پس اگر کہیں پر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ مثلا فلان علف جو ہے وہ قسم با ہے علف کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قسم کس کو کہتے ہیں پھر انسان وہاں حیران رہ رہے کہ یہ قسم کس بلا کا نام ہے بعض اوقات مزاگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھانے والی چیز ہے یا پھینے والی چیز ہے قسم وہی اقسام ہی ہیں لیکن جب ہم اقسام کو آپس میں مقایسہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ قسم کہلاتی ہیں لیکن اگر انہی کو مقسم کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ اقسام کہلاتی ہیں مقسم اور اقسام یہ آپس میں مقایسہ ہوتی ہیں اور اقسام کا آپس میں جب مقایسہ کیا جاتا ہے تو وہ قسم کہلاتی ہیں بر راضی ہوگی یہاں تک اس کے بعد جو بحث بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ تقسیم کی مختلف قسمیں ہیں تقسیم یا طبیعی ہے یا منطقی ہے تقسیم طبیعی کسے کہتے ہیں کہ جب کل اپنے اجزاء کی طرف تقسیم ہو کل اپنے اجزاء کی طرف تقسیم ہو اس کو کہتے ہیں تقسیم طبیعی توئیں کے ساتھ طبیعی اور آئین کے ساتھ طبیعی جیسا کہ پانی ایک کل ہے اس کو ہم اس کے اجزاء کی طرف تقسیم کرتے ہیں آکسیجن و ہائٹروجن تو یہ تقسیم تقسیم طبیعی کہلائے گی درست ہے یا مثلا انسان کے بدن کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف تو یہ تقسیم تقسیم طبیعی کہلائے گی پس کل کی تقسیم ہونا کل کا تقسیم ہونا اپنے اجزاء کی طرف یہ کیا ہے تقسیم طبیعی ہے تقسیم منطقی کیا ہے کلی کا تقسیم ہونا جزئیات کی طرف جب کلی اپنی اجزاء کی اپنی جزئیات کی طرف تقسیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تقسیم منطقی جیسا کہ مفرد کو تقسیم کرتے ہیں اسم فیل اور حرف کی طرف مفرد کو مفرد کو تقسیم کرتے ہیں اسم فیل اور حرف کی طرف پھرست ہے اب اگلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ بھئی کل اور کلی میں فرق کیا ہے کیونکہ ہم نے تعریف تو کیا کیا ہے طبیعی میں کل اجزاء کی طرف تقسیم ہوتا ہے اور منطقی میں کلی جزئی کی طرف تقسیم ہوتی ہے بھئی کل اور کلی میں فرق کیا ہے منطقی کی کتابوں میں کل اور کلی کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں جدائی کی کہ کل اور کلی کو پہچاننے کی مختلف علامات بیان کی ہیں لیکن ان میں سے بعض علامات جو بیان کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں کہ وہ تفصیلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے لیکن جو ملاک صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کو ہم فقط یہاں بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کل اپنے اجزاء پر حامل نہیں ہو سکتا اور اجزاء بھی کل پر حامل نہیں ہو سکتے مسالاں آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آکسیجن پانی ہے اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی کے پانی کیا ہے آکسیجن ہے پس جوز اپنے کل پر حامل نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی کل جو ہے وہ جوز پر حامل ہو رہا ہے لیکن کلی جوزئی پر حامل ہوتی ہے اور جوزئی جو ہے وہ کلی پر حامل ہو جاتی ہے مثلا آپ نے جب کہا کہ کلمہ جس کو منطقی زبان میں مفرد کہتے ہیں کلمہ اسم فعل اور حرف ہوتا ہے پس کلمہ کھلی ہے مفرد کھلی ہے اور اس کی جوزئی ہم کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسم کلمہ ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ اسم ہے بات واضح دونوں سے ہی ہیں اسی طریقے سے فعل اسی طریقے سے حرف آپ دونوں طرف سے یہ حمل کر سکتے ہیں دوسرے کے اوپر پس معلوم ہوا کہ کل اور جز کا کل اور جز کہاں پر ہوتے ہیں کہ جہاں جز کل پر حمل نہ ہو سکے اور کل جز پر بھی حمل نہ ہو سکے دونوں طرف سے حمل نہ پایا جاتا ہو اور کلی اور جزئی کہاں پر استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پر کلی جزئی پر حمل ہو جائے اور جزئی کلی پر حمل ہو جائے وہاں کہیں گے کلی جہاں پر حمل موجود ہو قسم اپنے مقسم پر حمل ہو سکتی ہو اور مقسم اپنے قسم پر حمل ہو سکتا ہو اس کو کہتے ہیں یہ تقسیم منطقی ہے دوسرے لیکن تقسیم طبیعی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کل اپنے جز پر حمل نہیں ہوتا پس جب انہیں کل اور جز کو پہچان لیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہمیں تقسیم اگر دیکھنی ہے تو ہم اس میں جدائی آرام سے ڈال سکتے ہیں کہ کون سی تقسیم تقسیم منطقی ہے اور کون سی تقسیم تقسیم طبیعی ہے بات واضح ہو گئی ہے آخری مطلب یا آخری سے ایک مطلب پہلے وہ یہ ہے کہ تقسیم منطقی کی پھر تین قسمیں ہیں تقسیم منطقی میں بعض اوقات جنس کو اس کی انواہ کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے جیسا کہ جسم جنس ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں نامی اور غیر نامی کی طرف نامی یعنی رشت و نمو کرنے والا غیر نامی جو رشت و نمو نہ کرے یہ کیا ہے انواہ ہیں آگے تو اس تقسیم کو کہتے ہیں تنویع یعنی نو نو کرنا تنویع کہاں پائے جاتی ہے کہ جہاں پر جنس کو انواہ کی طرف تقسیم کیا جائے مثلا آپ حیوان کو تقسیم کرتے ہیں انسان اور غیر انسان کی طرف یہ تنویع ہے کیونکہ حیوان جنس ہے اور آپ اس کو انواہ کی طرف تقسیم کر رہے ہیں وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے مثلا انسان نو ہے بس یہ تنویع کہلاتی ہے دوسری قسم جو منطقی کی تقسیم منطقی کی ہے وہ ہے تصنیف یہاں پر مقسم جنس یا نو ہوتا ہے یعنی یا جنس کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے یا نو کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن کس چیز کی طرف اس کے عوارض اخص کی طرف اب عوارض اخص ہم پہلے پڑھ گئے ہیں ایسے ایسی ایسی صفات ایسے عوارض کہ جو کیا ہوں نو کے مساوی نہ ہوں بلکہ اخص ہوں جیسا کہ انسان کو تقسیم کرنا مسلمان اور غیر مسلمان کی طرف اب مسلمان ہونا یہ کیا ہے عوارض اخص میں سے ہے کیوں کیونکہ انسان مسلمان کے مساوی نہیں ہے کیونکہ انسان مسلمان بھی ہیں اور مسلمان نہیں بھی ہیں پس مسلمان ہونا یہ عارضی ہے عوارض میں سے ہے عرضی ہے اور عرضی اخص ہے نہ کہ عرضی مساوی عرضی اخص ہے پس تصنیف کے اندر جنس یا نو کیا ہو رہی ہے تقسیم ہوتی ہے عوارض اخص یا عرضی اخص کی طرف جیسا کہ تقسیم ابھی بیان کی ہے کہ انسان کی تقسیم کرنا مسلمان اور غیر مسلمان کی طرف یا مثلا اسی طریقے سے آپ شاعر اور غیر شاعر کی طرف تقسیم کرنا آپ مختلف تقسیم میں بیان کر سکتے ہیں ملاک آپ کے سامنے ہے اس کو کہیں گے تصمیف تیسری قسم جو ہے وہ تفرید کہلاتی ہے فرد سے تفرید یہاں پر جنس کو یا نو کو یا سنف کو اس کے افراد کی طرف تقسیم کرنا مقسم یا جنس ہو سکتا ہے یا نو ہو سکتا ہے یا سنف ہو سکتا ہے رس ہے اور ان میں سے کسی ایک کو اس کے افراد کی طرف تقسیم کرنا مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان یا انسان حسن ہے حسین ہے عامر ہے باقر ہے مثلا اب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں افراد کی طرف اس کو تقسیم کر رہے ہیں نو کو یہ تفرید ہے یا آپ مثلا کہتے ہیں ہیوان جو ہے وہ یا گھوڑا ہے یا بھینس ہے یا بگری ہے مثلا اب یہ جو آپ نام لے رہے ہیں یعنی اور یہاں پر مراد کیا ہے یہ کیونکہ بھینس گھوڑا یہ سارے نو ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ گھوڑا یہ بکری یہ مثلا یہ کیا ہو جائیں گے یہ فرد فرد ہو جائیں گے یا مثلا عالم کو تقسیم کرنا عادل اور فاسق کی طرف عالم کیا ہے سنف ہے کیونکہ انسان کے عارضی اخص ہے کیونکہ انسان علم جو ہے انسان کے لئے عارضی ہے اور عارضی اخص ہے چونکہ انسان کے ساتھ مساوی نہیں ہے کہ ہر انسان عالم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس وجہ سے عالم جو ہے وہ سنف ہے یہ ملاد یوں کر کے یاد رکھیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا یعنی جو چیز عارضی اخص ہو وہ کیا ہوتی ہے سنف کہلاتی ہے نو کی نسبت درست ہے عالم ہونا یہ سنف ہے انسان کی نسبت کیوں کیونکہ یہ عارضی اخص ہے اور ہم سنف کی تاریخ یہی کر کے آئے ہیں پیچھے لہٰذا یہ ملاد یاد کریں گے تو اسطلاحیں جو ہیں وہ ذہن میں فوراں بیٹھ جائیں گے پس یہ ہو جائے گی تفرید آخری مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے تقسیم کو ہم دو روشوں کے تحت انجام دے سکتے ہیں بعض اوقات ہم تقسیم کریں گے اور تمام اقسام کا نام دے دیں گے مثلا ہم کہیں گے کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے اب کلمہ کی تین ہی قسمیں تھی ہم نے تینوں کا نام لے لیا اس کو کہتے ہیں روش تفصیلی یعنی تفصیل سے تمام اقسام کا نام لے لینا ایک یہ روش ہے دوسری روش یہ ہے کہ روش اقلی کہتے ہیں اس کو روش سنائی کہتے ہیں اس کو سنائی عربی کا لفظ ہے دو دو کرنا کیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ حیوان یا انسان ہے یا غیر انسان سنائی ہے یعنی دو دو کر تقسیم کرنا درست ہے یا مثلا اوپر سے اگر آپ چلیں تو یوں کریں کہ جسم یا نامی ہوتا ہے یا غیر نامی ہوتا ہے نامی جو ہے وہ یا حساس ہوتا ہے یا غیر حساس ہوتا ہے درست ہے اور جو حساس ہوتا ہے وہ یا ناتق ہوتا ہے یا غیر ناتق ہوتا ہے مثلا یوں کر کہ اگر آپ تقسیم کرتے رہیں گے جس میں اور اس رویش سنائی اور رویش عقلی کے اندر ملاک کیا ہوتا ہے ایک طرف اس کی مصبت ہوتی ہے دوسری طرف اس کی نفی ہوتی ہے جیسے کہ حیوان یا انسان ہے رہتی ہے پس اس دو طریقوں سے ہم کیا ہیں تقسیم کو بیان کر سکتے ہیں اور دونوں رویش ہیں وہ صحیح ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہمارا بحث ختم ہو جاتی ہے اور یہ منطق اول یا جس کو منطق تصورات کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی یا اور آپ یوں سمجھ ہے کہ منطق مظفر کو تقسیم کیا گیا تین حصوں میں اس میں سے پہلا حصہ ختم ہو گیا یعنی یہاں تک ہم نے تمام وہ قوائد پڑھ لیے کہ جو تصورات کو سمجھنے اور اس میں تفکر کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا منطق کی دو قسم میں ہیں تفکر چونکہ انسان دو طریقوں سے دو چیزوں میں کرتا ہے یا وہ تصورات میں تفکر کرے گا یا کیا ہے وہ تصدیقات کے اندر تفکر کرے گا تصورات کی بحث ہم نے مفاہین کی بحث ہم نے پڑھ لی ہے اب اس کے بعد استدلال کے اندر بحث چلے گی یعنی چونکہ اگلی بحث کیا ہے وہ تصدیقات نہیں تصدیقات کہاں استدلال کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اندر آ کر وصل اللہ علیہ محمد وعالی محمد